کتاب جب اللہ جس کتاب کا آپ ذکر کر رہے ہیں سرالعالمین آپ نے یہی کتاب کا ہے نا کتاب سرالعالمین امام غدالی کی تشنیف ہے ہی نہیں اور ان کی منزل اس سے بلند ہے کہ ایسی کتاب لکھیں جلانچہ خاص خاص علماء بھی اس کے خائل ہے کہ کتاب بزرگوارِ عالی مقام کی نہیں ہے میرا یہ ماننا ہے کہ ان کی کتاب ہے ہی نہیں بتائیے اب آپ کیا کہیں گے سرسلے میں شیخ صاحب آپ کے متعدد علماء نے تصدیق کی ہے کہ یہ کتاب امام غزالی کی لکھی ہوئی ہے کوئی دلیل آپ کے پاس؟ اس وقت جو کچھ میرے پیش نظر ہے عرض کرتا ہوں بسم اللہ یوسف ابن سرط جوزی نے جو بہت مقترست تھے اور نقل مطالب میں بہت احتیاس سے خرم اٹھاتے تھے اس کے علاوہ منیت میں منصب تذکر قواسل امہ میں اسی موضوع پر بہاوالہ سرلہ العالمین امام غزالی کے خوال سے استضلال کیا اور یہی عبارت نقل کی جو میں نے پیش کی کیونکہ ان باتوں پر کوئی تنقید نہیں ہے لہٰذا ثابت ہوتا ہے کہ اول تو اس چیز کی تذدیق کرتے ہیں کہ یہ کتاب امام غزالی ہی کی ہے دوسرے موصوب کے ان اخوال سے بھی موافقت کرتے ہیں کہ جو میں نے وقت کے لحاظ سے مختصرن طور پر حس کی ہیں لیکن انہوں نے تفصیل اور زیادتی کے ساتھ نقل کیا ہے اور نقد و تفسرہ ضرور کرتے ہیں لہذا آپ کے متاثب علماء جب اس قسم کے حقائق اور حقابل علماء کے بیانات سے دوچار ہوتے ہیں تو کوئی منطقی جواب نہ دینے سے آجز ہوتے ہیں اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ کتاب اس عالم کی تعلیف ہی نہیں ہے یا ان کی کوئی تشریعوں کی نزبت دے دیتے ہیں اگر ممکن ہو تو صاحبان انصاف کو فاسق اور کافر کہ کے بلکل جزوی کار دیتے ہیں انہوں نے انصاف کی بات کیوں کہی حق کو حقیقت کا انکشاف کیوں کیا چنانچہ تاریخ دوا ہے کہ آپ کے بہت سارے اقابل علماء حق گوئی اور حق نگاری کی وجہ سے اپنی زندگی میں حیران و پریشان حقیر و بے بس ہو گئے ان کی کتابوں کا پڑھنا متاثب علماء اور بے خبر عوام نے حرام سمجھ لیا یہاں تک اس خطا میں ان کو خطل کر دیا جیسے کہ حافظ ابن حغد حمدانی متوفی تین سو تین تیس ہزری کے آپ کے جلیل و خدر علماء میں سے ہیں آپ کے علماء اور عزال جیسے زہبی یافعی وغیرہ نے ان کی توسیخ کی ہے اور ان کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان کو میں اسناد تین لاکھ حدیثیں یاد تھی بہت سکھا تھے لیکن کیونکہ تیسری صدی ہزری میں کفا اور بغداد کے اندر عام مجموع میں شیخ قین ابو بکر و عمر کے عیوب اور برائیاں بیان کر دیتے تھے لہٰذا لوگ ان کو رافضی کہتے تھے اور ان کی روایتیں نخل کرنے سے پرہز کرتے تھے چنانچہ ابن کثیر زہبی اور یافعی نے ان کے بارے میں لکھا کہ انہازہ شیخ کانا بے حلبی فی جامعہ البراسر بے حدس الناس میں مساکر شیخین فدا کا کنت روایات یعنی شیخ ابن اغد جامعہ اور براسہ روایتیں ترک جامعہ اور براسہ ہیں اور مسجد بغداد میں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے شیخین ابو بکر عمر کے معایب نخل کرتے تھے اسی وجہ سے ان کی روایتیں ترک کر دی گئی اور ان کے سچے اور متبر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے اور خطیب اغداد نے بھی اپنی تاریخ میں ان کی تاریخ کی ہے لیکن آخر میں کہتے ہیں کہ انہو کانا خرازہ مسالب الشیخین یعنی یہ شیخین کے معایب اور مسالب بیان کرتے تھے راضی ہو گئے پس آپ حضرات اس خیال میں نہ رہے کہ صرف انہی اخائق کو بیان کرتے تھے بلکہ خود آپ کے اقابل علماں جیسے امام غزالی اور ابن اغد وغیرہ جو کبار صحابہ کے حیوب و نخائص نخل کرتے تھے تاریخ کے ہر دور میں کسرت سے اس قسم کے علماء دانشمند گزرے جو حق کے کہنے اور حق لکھنے کے جرم میں متروک و مردود خرار پائے یا خطر ہوئے جیسے تیسری صدی حضر کے مشہور مولخ و مفسر محمد ابن جلیر تبریج جو آپ کے اقابل علماں کے اندر مائے ناس تھے تین سو دس حضری میں چھاسی سال کی عمر میں بغداد کے اندر فوتوے لوگوں نے ان کو جن کو ان کا جنازہ ہی نہیں اتنے دیا اور فساد پر آمدہ ہوئے لہٰذا مجبور ان کی میت رات کے وقت انہی کے گھرمت دفن کی گئی اسی طرح امام نسائی کا خطر کہ امام نسائی نے فضائل علی میں پوری ایک کتاب لکھی تمام واقعات عجیب تر امام عبد الرحمن نسائی کے خطلق کا واقعہ بہت جلیل قدر اور عیمہ اسیحہ ستہ میں ان کا شمار تھا ان کی کتاب کہین اسیحہی جو اسیحہ ستہ میں شمار ہوتی ہے تیسری صدی حجری کے آواخر میں آپ کے سرمایہ اتخار اقابل علماں میں سے تھے اس واقعے کی مختصر قیفیت یہ ہے کہ تین سو تین حجری میں دمشق پہنچے دیکھا کہ بنی امیہ کے غلط پلپگنڈوں سے متاثر ہو کے وہاں کے بندے باشندے ہر نماز کے بعد حتیٰ کہ ہر نماز جمعہ کے خدمے میں حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم لانت کرتے ہیں ماذا اللہ تو ان کو بہت صدمہ ہوا انہوں نے تئی کیا کہ امیر المومن کے فضائل میں رسول خدا کی جو متبر حدیثیں اپنے سلسلہ اثنات کے ساتھ ان کو یاد تھی ان کو ایک جگہ زمان کیا چنانسی حضرات کے مناتب آلیہ اور فضائل کاملہ کے اس بات میں خصائص علوی لکھی اور برسر ممبر اس کتاب کو اس کی حدیثوں کو پڑھ کے آپ کے فضائل و مناخب نشت کیے ایک روز ممبر وہ فضلیتیں بیان کر رہے تھے کہ جاہل اور متاثب لوگوں نے حجوم کر کے ان کو ممبر سے کھینچ لیا سخ زود و کوپ کی اور ان کو کھینچتے ہوئے مسجد کے باہر لاکہ ڈال دیا چنانسی انہیں سخ ضربات اور لاتوں گوسوں کی چونٹ سے چند روز کے بعد وفات پائی یہ امامیں نسائی کے ساتھ کیا گیا جو کہ آپ کے مشہور عالم ایدین تھے اور ان کی کتاب جو صحیح عیسائی آپ کے سہائے ستہ میں موجود ہے اب حافظ صاحب آپ بتائیے آپ یہاں پر توجہ کیجئے کہ کون سے قرائن کے ساتھ آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں میربانی فرما کے بیان فرمائیے جہاں پہ حدیثِ ولایت ہے یعنی من کنتو مولا فہزاد من مولا اولا با تصرف کے معنی آی اے بلک سے ثابت ہوتے ہیں اور اس کو آپ کے تمام علمانے قبول بھی کیا تب سے پہلا قرائنہ قرآن مجید ہے جیسا کہ میں نے اقتدائی گفتگو میں حرف کیا تھا کہ اولا با تصرف کے معنی اس آیت سے لیے جا سکتے ہیں جو سورہِ مائدہ کی آیت نشان پچاس یعنی اے رسول جو کچھ تم پر خدا کی طرف سے نازل ہوا اس کو امت تک پہنچا دو کیونکہ اگر ایسا نہ کرو گے تو تم نے تبلیغ رسالت کا فرض ہی انجام نہیں دیا اور اللہ تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا یہ کہاں سے معلوم ہوا گئی آیت اس مقصد کے لئے نازل ہوئی آپ کے قابل علماء جیسے جلال الدین سیوتین در منصور جلدوم صفحہ دو سو اٹھان نو میں اور حافظ ابن عبی حاتم رازی نے تفسیر میں تفسیر غدیر میں اور حافظ ابو جعفر طبرین کتاب الولایت میں اور حافظ ابو عبداللہ محاملین امالی میں حافظ ابو بکر شیرازی نے مان نظر من قرآن کی علی امیر المومن علی میں اسی طرح حافظ ابو صحیح سبحانی نے کتاب الولایت میں اور ابن مردویہ جو کہ آپ کے بہت بڑے علم الدین ہیں اس آیت کی تفسیر میں اور حافظ ابو قاسم حکانی نے شواہد التنزیر میں اور ابو فتح تورین نے قصائص الویہ میں اور مہین الدین نے شرع دیوان میں اور خاضی شوکانی نے فتح الخدیر میں فتح الخدیر کے جلد سوم صفحہ ستاون میں اور سید جمال الدین شیرازی نے اربعین میں اور بدودین حنفین عمدت الخاری فی شرع صحیح بخاری کے جلد حشتم صفحہ 584 میں امام اصحاب حدیث احمد ساربی نے تفسیر کشف البیان نے اور فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر جل سیم یعنی ساتویں صفحہ 636 میں اور حافظ ابو نعیم اسفیحانی نے مانوزل القرآن میں اسی طرح امام حمونی نے فرائد السبتین میں اور نظام الدین عشاء پوری نے اپنی تفسیر کے جلد ششم صفحہ 170 میں یہ ایک طویل سلسلہ ہے جیسا کہ محمد ابن طلح شعفی نے مطالب السیول میں بھی لکھا ہے ان تمام نے متفقہ طور پر اپنی اپنی کتابوں میں اسناد صحیح کے ساتھ یہ لکھا کہ بتائخی خضیعہ ہماری صحاہ متبر میں ثابت ہے کہ جب یہ آیت ناظر ہوئی تو رسول اللہ نے علی کا بازو تھام کر فرمایا کہ من کنتو مولا ہو فہازہ علی مولا تعجب یہ ہے کہ انہیں متاسف خاضی صاحب نے کشف الغمہ میں ذرین ابن عبداللہ سے ایک عجیب روایت مخلقی انہوں نے کہا کہ ہم لوگ رسول خدا کے زمانے میں اس آیت کو یوں پڑھتے تھے خاضی صاحب نے کشف الغمہ میں بھی لکھا کہ اس آیت کو یوں پڑھا جاتا تھا یا ایوہ الرسول بلک ما انزلہ علیکہ من ربک انہا علی مولا المومنین فعدم تفعل فما بلکت رسالت یعنی اے پیغمبر جو کچھ خدا کی طرف سے تم پر نازل ہوا یعنی علی علیہ السلام مومنین کے امور میں اولا بتصرف ہے ان لوگوں تک پہنچا دو پس اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا تبلیغ رسالت ہی انجام نہیں دی جلال الدین سیوتی نے تفسیر در منصور میں اور ابن مردویہ نے اور ابن عساکر نے اور ابھی حاتم نے اور ابو سعید قدری عبداللہ ابن مسعود قاتب وحی اور قاضی شوکانی نے تفسیر فتر خدر میں نقر کیا کہ زمانہ رسول نے ہم بھی اس آیت کو اسی طرح پڑھتے تھے غرض یہ کہ آئے مبارکہ میں اس کی تاقید بلکہ تحدید اگر عمر کی تبلیغ نہ کرو گے گویا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا صاف صاف پتا سلتا ہے کہ حضرت نے جس اہم اور عظیم عمر کی تبلیغ پر معمول ہوئے وہ مقام رسالت ہی کہ خدم بخدم قطعن امامت و وسائط اولہ بتصرف ہونے کا معاملہ تھا جو رسول اللہ کے بعد دن احکام الہی کا محافظ و نگے بان ہوا دوسرا خرینہ آیت نشان پانچ سورہ مائدہ پانچوہ سورہ آیت نشان پچاس جس میں تکمیل دین کے لیے اشاد ہوا ہے کہ یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا تم پر اپنی نعمت تمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو ایک پاکیزہ دین خرار دیا مسلم تو یہ ہے کہ یہ آیت رو جو عرفہ نازل ہوئی ہے اور کسی عالم نے اس کا نزول روز قدیر میں نہیں بتایا میری ذرہ خاص ہے حافظ صاحب کہ تخریر کے وقت انکار میں جلدی نہ فرمایا کیجئے کیونکہ شاید اس بات کا کوئی راستہ موجود ہی ہو بلکہ مطالب کے بیان میں احتیاط کو مد نظر رکھا کیجئے تاکہ جواب ملنے پر نظامت کی زہمت نہ ہو میں مانتا ہوں کہ آپ کے بعض علماء نے کہا کہ یہ آیت عرفہ میں نازل ہوئی لیکن آپ ہی کہ اقابل علماء کی ایک بہت بڑی جماعت نے روز قدیر میں اس کا نازل ہونا نخل کیا آپ کے چند علماء کا خوال ہے غالباً آیت دو مرتبہ نازل ہوئی ایک مرتبہ غروب عرفہ کے وقت ایک مرتبہ قدیر میں چنانچہ سنت ابن جوزی نے تذکر خاصل امہ کے صفحے اٹھارہ میں لکھتے ہیں یعنی احتمال ہے کہ یہ آیت دو مرتبہ نازل ہوئی ایک مرتبہ عرفہ میں اور ایک مرتبہ روز قدیر جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو مرتبہ نازل ہوئی ایک مرتبہ مکہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ میں ورنہ آپ کے موسق اکابل علماء جیسے جلال عبدی نے سیوٹی نے جلدہ منصوب جلدہ دوام صفحہ دوسو چھپن اور الاتقان کے جلدہ اول صفحہ اکتیس میں اور امام المفسرین صالبین کشف البیان میں حافظ ابو نعیم نے منذب بن من القرآن فی علی میں اور ابو فتحان نے قصائص علویہ میں اور ابن کسیر شامی نے اپنی تفصیل جلدہ دوام صفحہ چودہ میں اور حافظ ابن مردویہ کے طریق سے تیسری صدیزی کے مفسر و مولخ عالم محمد جلیر ابن تبرین تفسیر کتاب الولایہ میں اور حافظ ابو القاسم مستانی نے شواید تنظیل میں صفحہ ابن جوزی نے تذکیر قاسط العمہ کے صفحہ اکسو اسی میں اور ابو عسیٰ خمونی نے فرائد السمتین باو یازدہوں میں اور ابو سعید نے کتاب الولایت میں خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے جلد ششم صفحہ دو سو نوود میں اور ابن مغازی نے فخی شاپئی میں مناخب میں اور ابو الموید میں مناخب خوار زمین میں فصل چہردہوں میں اور مختل حسین میں بھی فصل چہردہوں میں یہی نقل کیا ہے اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ غدر خم کے روز جب رسول اللہ نے با حکم الہی علیہ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے نمائع کر کے منصبِ ولایت پر معین فرمایا علی کے بارے میں جس عمر پر معمور تھے اس کی تبلیغ فرمائی اور آپ کو اپنے ہاتھوں پر اس خدر بلند فرمایا کہ بغلوں کی سفیدی نمودار ہو گئی تو اس وقت امت سے اشارت کیا سلمو علیین علیین بی عمرت المومنین یعنی عمارت مومنین کے لیے علی پر سلام کرو اور ساری امت نے اس کی تکمیل کیا اب یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئے تھے کہ مسکورہ آیت ناظر ہوئی جس میں حکم آیا کہ اے رسول اللہ بذرگ نے جس دین کو کامل اور نعمت کو تمام کیا آج علی یومہ نعمت کو کامل دین کو کامل اور نعمتوں کو تمام کیا میری رسالت اور میرے بعد علی کی ولایت پر راضی ہوا امام حسکانی اور امام احمد ابن امبر نے اس خضیے کو پوری تفسیر سے نخل کیا ہے اگر آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے اپنی عادت سے الگ ہو کر چشم انصاف اور حقیقت میں نگاہوں سے دیکھیں تو آیت کریمہ کے نظر و آدیس شریف پر آپ بخوبی واضح ہو جائے گا لفظ مولا امامت و ولایت علاوہ تصرف کے معنی میں ہیں اگر مولا اور ولی علاوہ تصرف کے معنی نہ ہوتا تو بات کا فقرہ بے معنی ہو جاتا یہ جملہ بار بار رسول خدا کی زمان عمر اکبت جاری ہوا ثابت رہا کہ مولا اور ولی علاوہ تصرف کے معنی میں ہیں کیونکہ فرماتے ہیں کہ میرے بات یہ منصف علی کے لیے مخصوص ہے اب اس میں گنجائش نہیں ہے اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ رہبہ حدیث لفظ مولا میں امامت و خلافت علاوہ پر نس ہوتی ہے امیر المومن علیہ السلام اس بار اعتجاز نہ فرماتے اور بالخصوص شورہ کے جلسوں میں اس سے سلال نہ کرتے جیسا کہ خوار دنی نے اپنی مناخب میں لکھا اسی طرح حافظ ابن اگدہ نے اپنی کتاب الولایت میں لکھا اسی طرح سے امام احمد ابن ہنول نے جلد اول صفحہ اکسو انیس اور جزو چہارم صفحہ تین سو ستر میں اور ابن اسیر جزری نے حجد الغابہ فی معرفت الصحابہ کے جلس سوم صفحہ تین سو سات پر اسی طرح ابن خطبہ نے معرف ابن خطبہ کے صفحہ اکسو چوری انہوں میں اسی طرح اجلیت الولیاء میں حافظ ابن نعیم میں اور جواہر الاغدین میں اللہ مستم مہدی میں اور ینابی معدد میں سلمان بلخی میں ان تمام میں احتجازا یہ لکھا اور کنز الامال میں بھی یہی روایت نخل ہے حافظ ابن اغدا نے کتاب الولایت نے آپ کے دوسرے قابل علماء نے رجبہ کوفہ یعنی مسجد کوفہ کے سہین میں مسلمانوں سے علی علی کا احتجاز نخل کیا حضرت نے لوگ کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا میں تم کو خسم دیتا ہوں جس شخص نے غدیر خم اپنے کانوں سے میرے بارے میں رسول شہادت نہیں تھی جن میں انس ابن مالک بھی تھے جنہوں نے کہا کہ مجھ پر بڑھاپا غالب آگیا اس وجہ سے میں بھول گیا آن حضرت نے ان لوگوں پر نفرین اور بدوہ فرمائی مولا علی نے خصوصیت انس کے لئے فرمایا کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو خدا تم کو جزام اور برس میں مبتلا کرے جس کو امامہ چھپا نہ سکے پر انس پر اپنی جگہ اٹھنے نہ پائے کہ ان کے جسم میں کوڑ اور صفی داق پیدا ہو گئے بعض روایت اندھی اور کوڑی ہو گئے بدہ ہی چیز ہے کہ اس عزیز کو حجت خرار دینا اور اس سے استثناء کرنا اس کی مکمل دلیل ہے کہ آپ نے سب سے بڑے حق یعنی امارت و خلافت منصوبہ کو ثابت کر دیا اس موقع پر معزن کی آواز بلند ہوئی مولوی صاحبان نماز عشاء کے پڑھنے کے لئے اٹھے ادائے فریضہ تھوڑی استراحت اور چائنوشی کے بحث کو چھڑتے ہوئے سوال کیا بہت سی کتابوں میں اس خرینے کے متعلق یعنی حدیث غدیر کے خرینے کا کوئی ذکر نہیں ہے وہی فرمایا ہو کہ یہ کون سی کتابوں میں ہیں حدیث غدیر کے سلسلے میں عبارات و الفاظ نقل کرنے والوں کی اخبار مختلف ہے اخبار امامیہ میں جو عمومیت اور جمہور علماء شیعہ نے اپنی متبر کتابوں میں اس خرینے کے ساتھ نقل کیا لیکن آپ کی متبر کتابوں میں بھی کسر سے موجود ہے چنانچہ اس وقت جہاں تک میرے پیش نظر صرف ابن جوزی نے تسکر خاص الام کے اور امام بے حقی نے نقل کیا ہے فصل المہمہ میں بھی اس روایت کو ہے سب نے یہی لکھا کہ رسول اللہ نے پہلے یہ سوال کیا یعنی کیا میں تمہارے نفسوں پر اولا نہیں ہوں سب نے جواب دیا اس کے بعد مولا علی کا تعین کیا اور کہا کہ من کنتو مولا ہو فہاز مولا بہرحال حضرت کے حضب ارشادات ولایت مطلقہ کے مانا لیے جائیں یا آپ کے اخیدے کے مطابق محیب و ناصر کے مانا یہ مسلم ہے کہ اس روز اصحاب نے حکم رسول سے کچھ وعدہ کیا تھا ایک بیعت کی تھی اور کوئی اہدو پیمان کیا تھا جس پر علماء فریقین شیعہ اور سنی کا اتفاق ہے پس آخر اس اہدو پیمان کو کیوں توڑا اگر آپ ہی کا فرمانہ صحیح فرض کر لیا جائے کہ حضرت نے مقصود دوستی اور یاری کا تھا تو خدا کے لیے انصاف سے بتائیے جس دوستی کا اور نصرت کا یاری کا اہد کو اولاد اور رسول جو اولاد رسول سے تھے آزار پہنچائے خوف زدہ کریں ان کو جبرن کھینچے مسجد میں لے جائیں ننگی تلوار میں لیے اس لیے ان کو قتل کر دینے کی دھمکی دیں آیا خاص تاریخ میں اس خدر عظیم اس شان انتظامات اتنے سخت تعقید کے ساتھ رسول کی سفارش کا یہی مقصد تھا آیا حضرت کی وفات کے بعد اس خصم کے حرکات خدا اور رسول سے اہد شکرین نہیں آیا کیا جن لوگوں نے یہ حد توڑا آپ کے خیال کا پیمان آخر تک نہیں بھایا انہوں نے سورہ تیرہ سورہ رات کی پچیس وی آیت نہیں پر یہ اگر جاہل آنا محبت اور بخص کو الگ رکھے تو حق کو حقیقت بالکل ظاہر ہوتی ہے غزو اہد و گنین میں جب رسول اکرم نے تمام اصحاب سے اہد دیا تھا کہ آج کے روز فرار نہ کرنا تو کیا ان لوگوں نے فرار نہیں کیا آیا میدان جنگ سے بھاگنا اور دشمنوں کے مقابل میں پیغمبر کا تنہا چھوڑ کر چل دینا جس کو خود آپ کے مورخین نے تبری آسم کوفی وغیرہ نے سب نے لکھا خسم خدا کی آپ لوگ بلاوازہ ہم پر اتراز کرتے ہیں شیعہ بھی وحی کہتے ہیں جو آپ کے بڑے علماء نے کہا کتابوں میں وہی لکھتے ہیں جو خود آپ کے علماء مورخین لکھ چکے انصاف سے فیصلہ کیجئے پس آخر آپ لوگ نسلا بعد نسل ہم پر کس لیے حملے کرتے چلے آ رہے ہیں لوگ لکھیں تو کوئی عائد نہیں اور خابل گرف نہیں ہیں لیکن جو کوئی سنی اور علماء نے لکھا ہے اگر ہم کہہ دے تو کافر ہو جاتے ہیں ہمارا خطل واجب ہو جاتا ہے مہد اس جن میں کہ بعض صحابہ کے افعال زشت آمال خبی پر تفسرہ اور نکتہ چینی کرتے حالانکہ اگر صحابہ پر تان و تشمی مضموم اور معجب رز ہے تو خطان تمام صحابہ بھی رابضی تھے کیونکہ عام طور پر سب نے ایک دوسرے کو لعنت و ملامت کی ہے اور عامال کی مضمت کی ہے یہاں تک ابو بکر عمر میں بھی اگر تنگی وقت کا خیال نہ ہوتا تو تفصیل اس کے اخوال بیان کرنا اگر آپ بخوبی ان کی جانچ کرنا چاہتے ہیں تو اصحاب رسول بھی ایک دوسرے لوگوں کو جائز الخطہ سے ایک دوسرے کو برا کہتے تھے لعنت بھیج لیتے تھے جنہوں نے پرہزگاری اعتقیات کی وہ مومنین پاکباز اور خابل اعتراض چھہرے اور جو لوگ ہوا و ہوا کے بندے بنیں ان سے بری حرکتیں سرزرد ہوئی تو منون امہ زموم خرار پائے ابن اب الحدید نے اپنی کتاب کے سوو چار سو چوپن سے سوو چار سو بانسر تک صحابہ کے بارے میں ابو المعالی جو اعتراض پر زہیدی کا مفصل جواب دیا جس کو ابو جعفر نقیب نے نقل کیا ہے تا کہ آپ کو معلوم ہو کہ صحابہ میں کس خدر اختلاف و افتراخ تھا کس طرح ایک دوسرے کے تکفیر و لانت و ملامت کرتے تھے شیعوں اور آپ کے منصف علماء عام حضرات اہل سنت و جماعت کے درمیان جو خاص فرخ ہے محبت و بخص کے مسئلے میں آپ لوگ چونکہ باز نظر نہیں آتی بلکہ اگر نگاہ محبت سے دیکھنے کے باوجود بھی ان کے دامن داغدہ نظر نہیں آتے ان کو تمام مطعان سے موررہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کھلے ہوئے معاہب کے مقابل میں ایسے پسپسے جواب دیتے ہیں کہ ان پر حسی آ جاتی ہے دیکھئے ختم خدا کی ہم شیعہ مظلوم ہیں بے خبر عوام کو بلا وجہ دھوکہ دیجئے تو موید شیعوں کو کافر اور راضی نہ کہیے آیا یہ مناسب ہے کہ محمد وال محمد کے پیرووں کو خام خام بہانہ بنا کے راضی اور قطا کار قرار دیجئے درحالی کے اگر اس تنخید تو اظہار حقیقت کی وجہ سے آپ شیعوں کو برا کہتے ہیں اور کافر سمجھتے تو ان سے پہلے اپنے بڑے علماء کو برا کہیے جن کے خلم سے اس خسم کی تنخید نکلی اور آپ کی مطور کتابوں میں درج ہو گئی جیسا کہ مثلا خصہ حدوییہ کے سلسلے میں آپ کے کئی علماء نے لکھا کہ عمر ابن خطاب کے ساتھ اکسر صحابہ بگڑے ہوئے تھے رسول اللہ کو تاؤ دکھا رہے تھے ہم صلحہ پر راضی نہیں تھے جنگ کرنا چاہتے تھے آپ نے کیوں صلحہ کر لی آہ حضرت نے فرمایا کہ اگر تم کو لڑائی کا شوق ہے تو جاؤ منع نہیں کرتا چنانچہ ان لوگوں نے حملہ کیا لیکن خوریش بھی تیار تھے انہوں نے موت اور جواب دیا اور ان کو اسی شکست فاش ہوئی کہ جو بھاگے تو پرغمبر کے پاس بھی نہیں ٹھہر سکے بلکہ سیراہی نکل گئے آہ حضرت نے علی 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 سے فرمایا کر تو رسول اللہ نے فرمایا کیا میں تم کو پہچانتا نہیں ہوں کیا تم لوگ وہی نہیں ہو جو غزو ہے بدر میں دشمنوں کے سامنے کام پر رہے تھے یہاں تک کہ خدا نے ہماری مدد کے لئے فرستے بھیجے آیا تمہیں لوگ میرے وہ اصحاب نہیں ہو جو عہد کے روز بھاگ کر پہاڑوں پر چڑ گئے تھے اور مجھ کو اکیلا شور دیا تھا ہرشن پکارتا رہا لیکن تم لوگ میری مدد کو نہیں آئے خلاصہ یہ کہ حضرت ان کی تمام کمجوریاں اور بیسی باتیاں گنواتے رہے وہ لوگ برابر عذر خواہی کرتے رہے یہ مسلسل آپ کی کتابوں میں کئی اثنات کے سلسلے میں یہ روایت نے آئی ہے خدا جانتا ہے کہ کٹ حجتی نہیں کرنا چاہیے کہ میں خدا اور آپ کے جد امجد رسول یہ وارد ہے کہ میں ذاتی طور پر میں کوئی عناد اور تعصب یا بے جاز زد نہیں رکھتا خبلہ ان راتوں میں جس سے آپ کا ساتھ ہے یقیناً آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں کجبہ سی نہیں کرتا جس مقام پر میں نے مضبوط دلیل و برہان کے ساتھ کوئی خائدے کی بات سنی تو آپ نے اندر سکون و اتمنان کا جذبہ پایا خود میں ایک اتمنان پایا ایک جذبہ پایا اور یہ میری خاموشی خود حق و انصاف کی بات تسلیم کرنے کی دلیل ہے ورنہ اگر ہم ہیلہ سازی اور کٹ ہو جاتی کرنا چاہتے تو آپ کے بیانات اور دلائل کو مغالطہ بازی میں ڈال کر جھٹلا سکتے تھے جیسا کہ ہمارے پیشل لوگ کرتے رہے ہیں لیکن میں فطرتا چھگڑالو اور مکار نہیں تھا بالخصوص جس وقت سے آپ کا سامنا ہوا تو اگر چاہ یہاں پہنچے اور آپ کی ملاقعات سے خبل میں کسی اور ہی خد سے چلا تھا آپ کی پاک نفسی تہذیب خوشق لاخی سادگی اور جذبہ حقیقت نے مجھ پر ایسا اثر کیا کہ میں نے اپنے خدا سے اصولی اور منتقی بات کے سامنے پورے طور پر مطلب یہ کہ سر تسلیم خم کر دینے کا آہد کر لیا چاہیے طریقہ لوگوں نے توقعات پر پانی ہی کیوں نہ پھر جائے مجھے اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی ضد نہیں ہے آپ یقین کیجئے کہ میں وہ پہلی شب والا آدمی نہیں ہوں اور نیڈر ہو کر بلکر صاف صاف کہتا ہوں کہ آپ کے دلائل و براہین اور تاثرات نے میرے دل پر گہرے اثر ڈالے ہیں میں تمنا کرتا ہوں کہ محبت بہت خوب حافظ صاحب آپ کی ایسے انصاف پسند عالم سے میں اس کے خلاف امید بھی نہیں کر سکتا اور آئندہ نہ کروں گا آپ کے ان الفاظ نے میرے دل میں کچھ اور اثر کیا آپ سے قلبی لگاؤ پیدا ہو گیا اب میں جناب علی سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ امید ہے کہ آپ قول فرمائیں گے میں چاہتا ہوں کہ آج کی شب آپ کو قاضی اور دوسرے حضرات کو گواہ خرار دوں اور آپ انتہائی غیر جانب داری کے ساتھ فیصلہ فرمائیے کہ آیا میرا بیان حق ہے اور میں اپنے دعوے میں ثابت خدم ہوں یا نہیں ہو سکتا لیکن ایسے زہمت کو برداش کر لیں تاکہ میں اپنے اندرونی درد و غم کو ظاہر کر کے تھوڑا سا سکون حاصل کر لوں بعض جاہلوں اور بے خبر اخیدت مندوں کا قول ہے کہ جو معاملہ تیرہ سو سال قبل واقعہ ہوا ہم کو اس میں گفتگو کرنے کی کیا ضرورت بحث ہوتے ہیں آدلانہ وہ مباحثوں میں حقی خطوں کا انکشاف خاص طور پر وراثت کا دعویٰ تو خانون ہر زمانے میں کسی وارث کی طرف سے فیصلے کے لئے پیش کیا جا سکتا ہے کیونکہ وارثوں کی ایک پرد میں بھی ہوں لہذا آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں براہ کرم منصفانہ جواب انہات سرمائیں میں انتہائی رغبت اور توجہ سے آپ کے بیانات سننے کے لئے حاضن خبلہ بسم اللہ فرمائیے کیا کہیں چھو اگر آپ خدا کے حکم سے کوئی جائدات اپنے بیٹے کو ہبا کر دیں اور باپ کے مرنے کے بعد اسے خابس اور متصرف بیٹے سے وہ جائدات چھین لی جائے تو کیا نویت ہوگی خبلہ کھلی ہوئی بات ہے کہ جس طریقے سے آپ بیان کر رہے ہیں غزب کرنے والا بدترین ظلم کا مرتقیب ہوگا لیکن اس ظالم و مظلوم و غاسب و مغرب سے آپ کا مقصود کون ہے اور کیا ہے صاف صاف ہماری جدہ ماجدہ سکھ دیخہ کبرا جناب فاطمت الظہرہ کے اوپر اور کسی اور پر نہیں ہوا کیونکہ جب خیبر کے خلاف اتاہ ہو گیا تو اشراف مالکان فدق و اوالی یعنی مادینے کے پہاڑوں کے دامن میں سمندر کے سائل تھا آگے پیچھے سات گاؤں تھے جو بہت درخیص تھے نقلستان بکسرت تھے اور عراضی کا ملول عرض بہت وسی تھا اس کے حدود عرباز سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مدینے کے سارے فدق کا نص اور نص کا حصہ رسول اللہ کی ملکیت ہوگا جیسا کہ صاحب معجب البلدان میں جو یاخت خموی کی مشہور تصنیف ہے فتو البلدان جو علامہ احمد بلازاری کی ہے اس کے جلد ششم صفحہ 343 پر لکھا ہے کہ عبدالعزیز جوہری نے بھی اسے نقل کیا ابو بکر عبدالعزیز جوہری نے بھی نقل کیا اور محمد ابن چلید تبرین تاریخ کبیر میں اور آپ کے دوسرے محدثین و مولخین نے درس کیا کہ مدینہ منورہ میں واپسی کے بعد رب جلیل کی طرف سے جبرائیل نازل ہوئے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نشان اتھاویس پڑی اس میں حکم ہے کہ یعنی اپنے اخربہ نیز فخیروں اور مجبور مسافروں کا حق ادا کرو اور اسراب بھرگیس نہ کرو رسول خدا سوچنے لگے کہ زیویل خربہ کون ہے ان کا حق کیا ہے جبرائیل پھر حاضر ہوئے اور عرض کیا فرمایا کہ فدق فاطمہ کو دے دیں جے آن حضرت نے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ حق خدا نے کہا کہ خدا نے مجھ کو حکم دیا کہ فدق تم کو دے دوں پس اسی وقت باب غف فدق جناب فاطمہ زہرہ کے خبزے میں آ گیا آیا یہ آئے شریفہ کی یہ شان نزول شریعوں کی کتب و تفاصیر میں لکھی ہوئی ہے یا آپ نے ہماری معتبر کتابوں میں بھی اس کے لئے شوائد دیکھیں امام المفسرین احمد سالبی کشف البیان میں اور حافظ صاحب جلال الدین سیرطی اپنی تفسیر دور منصور کے جل چحالوں میں اور حافظ ابن مردوی جو مشہور مفسر ہے ابو زہید خدری یہ سارے اپنی اپنی تفاصیر میں لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت وانتا ذل قربا نازل ہوئی تو رسول خدا نے فاطمہ کبرایا اور فیدک بزن ان کو عطا فرمایا سنانچے جب تک آن حضرت حیات رہے فیدک فاطمہ ذرا کے تصرف میں موظمہ کو ٹھیکے پر دے دی تھی تھی اور مال ازارہ تین فستوں میں اصول ہوتا تھا جس میں بیوی فاطمہ اپنی اور اپنے فرزندوں کی ایک فرماتی تھی رسول اللہ کے وفات کے بعد قلی وفات کے کانندوں جا کر یہ جائدات فبی فاطمہ کے اجارہ داروں سے چھین کر زبط کر لی حضرات خدا کے لیے انصاف بتائیے کہ اس حرکت کا کیا نام ہے یہ بہلا موقع ہے جو میں آپ سے سن رہا ہوں کہ رسول خدا نہ گذری ہو لیکن میں نے بہت دیکھا ہے میں ارز کر سکھا ہوں کہ آپ کی اکثر عقابر علماء نے اپنے مطور کتابوں میں اس کو درس کیا ہے لیکن مزید توضیع کے لیے پھر ارز کرتا ہوں کہ حافظ ابن مردویہ واخدی حاکم نے اپنی تفسیر اور تاریخ میں جلال بن سیوتی نے دیو منصوب کے صفح ایک سو فتی اتر میں اور مولوی متقیر نے کنز الامال اور اس مختبر حاشے میں امام احمد ابن احمد کی کتاب الاخلاق کے مسئلہ اس لہذا پر لکھا اسی طرح ابن ابن حدید نے شرح نحض بلاغ اور ابو سعید قدری کے علاوہ دوسرے مختلف تاریخوں سے نقل کیا ہے جب یہ آئے شریفہ نازل ہوئی تو پیغمبر نے فدق فاطمہ زہرہ کے سپرد کیا اچھا دیکھئے قبلہ صاحب یہ مسلم تو یہ ہے کہ خلفہ نے فدق کو اس مشہور حدیث کی بنیاد پر دفت کیا کہ قلیفہ ابو وکر رضی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول خدا سے سنا آپ نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لانور سو مانو صدق یعنی ہم گروہ انبیاء وارث نہیں ہیں اور وارث نہیں بناتے جو ہمارے ترکہ وہ وحی تو صدقہ ہے یعنی امت کا آخ ہے کہ کہیں گے آپ حافظ صاحب آپ لفظوں پہ غور ہی نہیں کرتے آپ نے جو حدیث پڑی وہ وارث کا لفظ اس میں استعمال کیا گیا اول تو یہ وراست ہی نہیں ہے یہ ہے ہبار دوسرے جو عبارت آپ نے حدیث کے عنوان سے نقل کی اس میں بہت سارے اشکال ہیں اور یہ باطل صاحبانی علم انصاف کی نزدک ثابت ہے اول تو یہ جس شخص نے بھی حدیث بنائی ہے بغیر غور و فکر کے جنم مجھ سے نکال دیئے اس لیے کہ اگر غور کیا کرتا تو ایسی عبارت بناتا جس سے بات کو شرمندگی نہ ہو باب اخل و دانش اس کا مزاق نہ میں جو خاتم انبیاء میں براست خرار نہیں دی ہے تو گفتبو میں فرار کا راستہ نکل سکتا لیکن جب کلمہ حق استعمال کیا گیا کہ ہم گروہ انبیاء وارث نہیں بناتے تو ہم حدیث کی صحت و سقم کی جانس کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور خود آپ ہی کہ خول کی بنیاد خران مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تا کہ حقیقت ظاہر ہو جائے تو جس وقت خران سے اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے کہ خران مجید میں مراست انبیاء کے بارے میں کافی آیت موجود ہے جو بتاتی ہے کہ سارے انبیاء ازام میراس رکھتے تھے اور ان کے بعد ورثہ صرف تصرف کرتے تھے لہٰذا اس حدیث کی مردویت واضح ہو جاتی ہے چنانچہ عالم محدث ابو وقر ابن احمد جوری میں جن کے متعلق ابن ابن حدیث نے شرع نحج علاج جن چارم سبی اٹھ اٹھ تر میں توسیق کی ہے کہ اہل ورہ تقوی نے کتاب سقیفہ میں ابن حسی جردی نے نحایہ میں اور مسعودین اخبار اس زمان اور اوسط میں اسی طرح ابو بکر جوہری نے بہوالہ کتاب سقیفہ فدق بکسر تاریخ انسانیت کے ساتھ جن میں بعض نے امام پنجم امام محمد باخر بسل صدیخ صغرہ زینب قبرہ اور بعض نے عبداللہ ابن حسن اور صدیخ قبرہ سے اور اسی طرح بعض نے عائشہ سے یہ روایتیں نخل کیئے انہوں نے جناب زہد ابن علی ابن حسین سے انہوں نے اپنے پدر گرامی امام حسین سے انہوں نے جناب فاطمہ تزہرہ سے نخل کیا ہے آپ کے دوسری علمانے بھی مسجد کے اندر مہادرین و انسار کے مقابل میں مسلمانوں کے مجمع عام نے جناب فاطمہ تزہرہ کی سخری اور اسرلال کی نخل کیا ہے جس نے مقالفین کو اس طریقے سے مبہود کیا کہ کوئی جواب ہی نہ دے سکے کیونکہ ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا ان کی جھوٹی محمل اور بے بنیاد حدیث کے مقابل میں جناب معصومہ کی ایک دلیل یہ بھی تھی فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور انبیاء مراس نہیں چھوڑتے تو قرآن مجید کے اندر مراست کی یہ ساری آیت کیوں موجود ہے ایک وہاں پر ارشاد ہے ورسہ سلیمان دعوت یعنی سلیمان نے دعوت کی میرا سپائی حضرت زکریہ کے خصے میں ہے یعنی اپنے لطف خاص مجھ کے فرزن سال جانشین عطا فرما جو میرا اور حال یا خوب کا وارث ہو اسی طرح زکریہ کی دعا کہ یاد کرو زکریہ کو جب کہ انہوں نے اپنے خدا کو پکارا اور خدا وند عالم مجھ کو بیٹا عطا فرما جو میرا وارث ہو دنیا کے تمام وارث وں سے بہتر ہو ہم نے ان کی دعا خبول فرمائی انہیں یہی اصح فرزند عطا کیا اس کے بعد فرماتی ہیں کہ یا ابن خحفہ وفی کتاب اللہ انترس ابا یعنی اے پسر ابو خحفہ آیات کتاب خدا میں یہی ہے کہ تو اپنے باپ کا وارث ہو اور میں اپنے باپ کی وراست سے محروم رہوں یہ تو نے بڑا بہتان باندھا ہے کہ آیا تم لوگوں نے جان بج کر عمدن اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا قرآن کو پسے پچھ ڈال دیا کیا میں پیغمبر کی اولاد نہیں ہوں مجھے میرے حق سے محروم کر رہے ہو بس یہ وراست کی آیتیں جو عام طور سے انسانوں کے لیے قاس طور پر انبیاء کے لیے ہیں آخر اس وجہ سے قرآن مجید میں درج ہوئی کیا ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی آیت روز خیامت تک اپنی حقیقت پر باقی رہیں قرآن میں مجید نے یہ اشار نہیں ہے کہ خوش و اخربہ باز وراست میں باز دوقوں پر مختیم ہے اسی طرح تمہاری اولاد کے بارے میں حکم خدا یہ ہے کہ لڑک لڑکیوں سے دگنی مراست پائیں یعنی سب کو قائدہ ہدایت کی جاتی ہے اگر تم میں سے کسی کی موت کام وقت آ جائے اور کچھ مال مطا چھوڑے تو اپنے مال و ماباب اور خوش و اخربہ کے لیے نیکی کے ساتھ وسیعت کرو یہ کام پر حیزگار پر فرض ہے تو اس قسم کی بہت ساری دلائل ہیں جو شہزادی نے وہاں اس مقام پہ دیا اور فرمایا آج تم نے میرا دل توڑ دیا اور زبر دستی میرا حق چھین لیا لیکن میں خیامت کے روز اللہ کے محکم کر سکتا تھا کہ رسول اللہ کی امانت اور پارے جگر فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرے جو آپ فرماتے ہیں کہ مغالطہ باضی میں ان معظمہ کو فہش باتیں کہی دہال ولا خوتہ میں اس بیان پر یقین نہیں کر سکتا مغالطہ باضی ممکن ہے لیکن فہش باتیں کہنا ممکن نہیں آپ دوبارہ ایسی بات نہ فرمائیے گا کسی کو اتنی جررت نہیں تھی کہ آپ کے خلیفہ ابو بکر کے جو ان معظمہ بی بی کی مضبوط دلیلوں کا جواب نہ دیس تو اس وقت نمبر پچھڑ جائے اور گستاخی کرنا شروع کی سری جنہ فاطمہ زیرہ کی نہیں بلکہ ان کے شوہر ابن محبوب خدا رسول خدا حضرت علی 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 شیعہ عوام اور متعصب لوگوں کی طرف سے پھیلائی گئی ہوں گی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے یہ چیزیں شیعہ عوام کی طرف سے نہیں بلکہ اہر سنت جماعت کے خاص اور بڑے علماء کی طرف سے نشت ہوتی ہے شیعہ جماعت میں ایسے تعصب بہت شاز بلکل بلکہ ناممکن ہے کہ جھوٹی باتیں پھیلائیں ہمارے عوام چاہے جتنے متعصب ہو لیکن روایتیں نہیں گرتے پس یہ بلکل سچی روایت ہے جس کو آپ کی اقابل علماء نے بھی نقل کیا آپ اپنے یہاں کی متبر اور مشہور کتابیں دیکھئے تو خود کی تصدیق کیجئے گا کہ آپ کے انصاف پسند اقابل علماء بھی نقل اکے مترف ہے چنانچہ ابن عبی الحدید موتزلی نے اور ابو بکر جوہرین سے نقل کرتے ہوئے علیہ و فاطمہ کے احتجاج کے بعد ابو بکر کا ممبر پر جانا اور اس سمانت رسول کی احانت کرنا تفسیر سے درج ہے اس کے علاوہ دوسروں نے بھی لکھا کہ جناب فاطمہ زہران نے اپنا خطبہ تمام کیا تو علیہ السلام نے احتجاج شروع کیا مجدد کے اندر مہادرین و انصار مسلمانوں کے عام مجمع میں ابو بکر کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ تم نے فاطمہ کو ان کے باپ کی مئرات سے کیوں محلوم کیا درحالی کہ مئرات کے علاوہ اپنے باپ کی زندگی ہے اس کی مالک اور متصرف تھی ابو بکر نے کہا کہ فیدک مسلمانوں کا مالک حنیمت ہے اگر فاطمہ مکمل شہادت پیش کریں تو ان کی ملکیت ہے تو ضرور دے دوں گا حضرت نے فرمایا کہ آیا تم مسلمانوں کے درمیان جو کچھ حکم دیتے ہو ہمارے بارے میں اس کے خلاف حکم لگاتے ہو کیا رسول خدا نے نہیں فرمایا کہ ثبوت اور گواہی مدعی کے ذمہ ہیں اور خسن مدعہ علی کے ذمہ ہیں تم نے خور رسول کو رد کیا رسول شرعہ کے خلاف فاطمہ سے گواہ طلب کر کے پیغمبر کے زمانے میں اب تک اس پر متصرف رہے کیا فاطمہ کا خور جو اصحاب کے ساکھی ایک فرد ہے یعنی مجھے بتاؤ کہ اگر دو گواہی دے دیں تو ماذا اللہ فاطمہ سے کوئی بدکاری سردد ہوئی تو تم ان سے کیا ورطاو کروگے اب وہ اگر نے کہا کہ دور سیاتوں کی طرح ان پر بھی حد جاری کروں گا حضرت نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کروگے تو خدا کے نزدیک کافر خرار پاؤگے کیونکہ تم نے طہارت فاطمہ کے بارے میں اللہ کی گواہی کو چھٹایا جیسے کہ اس کا ارشاد ہے کہ سوائے اس کے نئی خدا یعنی اے رسول اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ اہلِ بہت تم سے ہر گندگی کو دور رکھیں تم کو اس طرح سے پاک و پاکی ذہر رکھیں جو پاکی ذہرینے کا حق ہے تو کیا یہ آیت ہمارے حق مناظر نہیں ہوں کہا کیوں نہیں حضرت نے فرمایا کہ آیا فاطمہ جن کی طہارت پر خدا نے شہادت دی ہے دنیا کی ایک آخر جائدات کے لیے جھوٹا دعویٰ کر سکتی ہے تم طہار کی شہادت کی رد کرتی ہو اور اس طرح تم نے خلاف قرآن فیصلہ کیا ہے یہ جن نے اشارت فرما کا زندہ ہوئے اپنے گھر تشریف دائے اس اعتزاد سے لوگوں میں ایک عجیب ہنگامہ پرپا ہوا ہر شخص حق علی اور فاطمہ کے ساتھ ہے خدا کی خسم علی سچ کہتے ہیں کہ آخر رسول کی بیٹی سے ایک قیصہ سلوک کیا گیا بالا اور اس موقع پر ابن عبر حدید نے نقل کیا کہ جب علی اور فاطمہ کے اعتزاد سے لوگ متاثر ہوئے اور شور کرنے لگے تو ان دونوں حضرات کے سلے جانے کے بعد ابو بکر ممبر کے گئے اور کہا یوناس تم نے یہ کیا شور اگل مچا رکھا ہے ہر ایک کی بات پر کان دھرتے ہو چنانچوں کہ میں نے ان کی شہادت رد کر دی ہے اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں علی اکروم بھی ہے جس کی گواہ کی دم ہے ہر طرح کے فتنے برپا کرتے ہیں بڑے بڑے فتنوں کو ہلکا کر کے بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو فتنہ و فساد پر آمدہ کرتے ہیں کمزوجیوں سے کمک چاہتے ہیں عورتوں سے مدد چاہتے ہیں اور ام تحال کے معنی جس سے اس کے گھر والے زنا کرنے کے شائق تھے ماذا اللہ آپ حضرات فاش اور آحانت کے لفظ سے تعجب کرتے ہیں کیا یہ دشنام اور آحانت کے الفاظ نہیں تھے کیا لوگری کی دم اور زناکار عورت ام تحال سے حضرت علی کو نسبت دینا وہ تعریف و احترام محبت و نصرت اندرگی تھی جس کی پیغمبر نے ہدایت فرمائی تھی حضرات اس اس نیزن اور تاثر میں کب تک غرق رہے گا بیچارے شیعوں سے کب تک بدگمانی کیجئے گا ان کو محض اس جن میں کب تک راضیوں کافر کہیں گے کہ وہ مشخاص کیا ایسے قخوال اور افعال پر نکتہ چینی کیوں کرتے ہیں جو خود آپ کی کتابوں میں درد ہے اگر آخر آپ حق و انصاف کی آنکھیں کیوں نہیں کھلتے نگاہِ حقیقت نظر آئے آیا رسول اللہ کے بڑے مساہب کی یہ حرکت اور غیر محضب مفتگو مناسب اور جائز تھی اگر کوئی بازاری اور اخر آدمی کسی کو گالی دے دے تو میں اس بڑے انسان میں فرق ہے جو رات دن مسجد میں موجود رہتا ہے ذکر عبادت میں جتچسپی دکھاتا ہے پھر بھی ایسے الفاظ مو سے نہ نکالے معویہ مروان اور خالد جیسے لوگوں کی زبان سے زشتوک بےہدہ کلمات فہش کوئی دشنام ترازی احتیمات دل کو اتنی زیادہ تکلیف نہیں دیتی جس طرح رسول کے مساہب غار کے مو سے حضرات ہم اس زمانے میں موجود نہیں تھے صرف علی ابو بکر عمر عثمان طلح زبیر معویہ مروان خالد ابو غریرہ وغیرہ کے نام سنتے ہیں لہٰذا ان میں سے کسی کے ساتھ ہماری دوستی اور دشمن نہیں ہے ہم تو صرف دو چیزیں دیکھتے ہیں ایک یہ کہ خدا و رسول ان میں سے کس کو دوست رکھتے ہیں اور کس کے لیے سفارش اور وسیعت پرمائی ہے دوسرے ان کے عامل و افعال و رفتر و گفتر کا جائدالتیں ہیں اس کے بات انصاف کے ساتھ حق کا فیصلہ کرتے ہیں آپ حضرات کی طرح فوراں یقین نہیں کر لیتے خامقہ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ محض اس نظر کی بنا پر آنکھیں بند کر کے حرکس و ناکس کے برے عمل بھی نیکی پر محمول اس کی تعظیم و فر سمجھنے اور اس کے ناجائز حرکات کی بھی موقع صفائی بیش کر دیں کیا آلی و فاطمہ علیہ السلام کے بارے میں پرغمبر کی ان سفارشوں کا یہی نتیجہ تھا جن کو آپ کے سارے علماء نے اپنی متبر کتابوں میں درس کیا ہے یعنی آہ حضرت نے ان دونوں حضرات کے لیے علاوہ فرمایا کہ ان کو عذیت دینا مجھ کو عذیت دینا ہے اور ان نشادات کے خلاص ایسے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے ان دونوں علیہ و فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی اور جس نے مجھ کو آذار دیا اس نے خدا کو آذار دیا یعنی جس نے علیہ کو عذیت دی اس نے مجھ کو عذیت دی تو ان سب سے بالا آخر آپ کی متور کتابوں میں درد ہے کہ آن حضرت نے فرمایا یعنی جس نے علی کو دشنام دیا اور اس نے دلاخل خدم اس کو دشنام دیا محمد ابن کنجی شافعی نے کفایت طالب میں باب دس کے شروع میں ابن عباس سے مفصل حدیث نقل کرتے ہیں انہوں نے شام والوں کا ایک جماعت کے سامنے حضرت علی کو سب علام کرتے ہوئے دیکھا سب علام کرتے ہوئے کہا میں نے رسول اللہ خدا کو علی علیہ السلام کے متعلق اشارت فرماتے ہوئے کہا یعنی جو شخص تم کو یعنی اے علی تم کو گالی دے خدا اس کو مو کے بل جہانم میں جھونک دے گا اس حدیث کے بعد اور بھی مشند احادیث نقل کرتے ہیں جو سب کی سب ان لوگوں کے کفر و دلالت کفر پر دلالت کرتی ہے جو علی کو دشنام دیتے ہیں چنانچہ دسمہ باب نونوان ہی نے عبارت خائم کی ہے یعنی دسمہ باب اس شخص کے کفر میں جو علی کو دشنام دے نید حاکم نے مستدر کے جلد سوام صفحہ ایک سو اکیس میں آخر جملے کے علاوہ یہی حدیث نقل کی ہے پس ان حدیثوں کو مطابق علی علیہ السلام کو سب بشتم کرنے والے رسول خدا کو سب بشتم کرنے والے ہیں جیسے فرزندان ابی سفیان دیگر بنی امیہ خواری جنوہ سب ملہون و جہنمی بسیسی خدر کافی ہے خیامت چاہے دیر میں آئے لیکن آئے گی ضرور چونکہ ہماری جد مضموانے سکوت اختیار کا تھا اور انہی کی دادرسی روز خیامت محتمہ اطالت الہیہ پر اٹھا رکھی لہٰذا ہم بھی سکوت اختیار کر کے آپ کی مطمد علی حدیث کو رت کرنے والے دلائل کی طرف رجوع کرتے ہیں حدیث لانورس کی مردودیت پر دوسری دلیل اس متفق علی یعنی شیعہ سنی حدیث کو دیکھئے رسول اللہ نے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور علیس کا دروازہ ہے میں حتمت کا گھر ہوں اور علیس کا دروازہ ہے تو علمی اور اخلی خواہد کی روح سے لازمی ہے کہ رسول اللہ کا باب علم میں آن حضرت کے حدیث و ادایت سے بل خصوص دن کا تعلق احکام اور خاصر خاص طور پر جو وراست کے بارے میں ہو پوری آگاہ ہی رکھتا ہے کیونکہ ان سے ساری امت کا خواہدہ ہے نقصان وابستہ ہے ورنہ پھر وہ باب علم نہیں ہو سکتا جس کے لیے رسول خدا نے فرمایا منرات العلم فلیات الباب یعنی جو شخص علم حاصل کرنا ہے وہ علی کے دروازے پر آئے اور ناخل اس کو باور کر سکتی ہے پیغمبر نے بنابر ان لوایات کے جو آپ کی تمام متبر کتابوں میں وارد ہے علی علیہ السلام کو ساری امت نے بہتر فیصلہ کرنے والا خرار دیا یعنی علی علم خداوت میں تم سب سے افضل ہے اس لوایت کو سب نے لکھا از ساب سے اید جو لوایت